بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانو این اے ٹو فورٹی نائن کے بعد کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات تو لگائے ہی لیکن اس کے بعد جو ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں اس سے دونوں پارٹیز کا کچھا چھٹا کھل کے سامنے آگیا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ابھی پی ڈے میں اتحاد بنا تھا وہ جلی تھا ایک دوسرے کو یہ کرپٹ سمجھتے تھے کرپٹ سمجھتے ہیں لیکن اخلاقی پستی دیکھئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ایک دوسرے کے نعرے لگا رہے تھے ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے اور دل سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہیں تب بھی سمجھتے تھے کرپٹ ہیں اور مفاہمت دیکھئے سیاسی مفادات دیکھئے سیاسی فائدے کے لیے بھانڈی حرکتیں دیکھئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیاست کرنے لگے ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجانے لگے حالانکہ دل سے مانتے ہیں کہ دونوں کرپٹ ہیں اس کا ثبوت میں آپ کو آج دے دیتا ہوں دیکھئے جو مریم صاحبہ نے کل جو ٹویٹ سکین تھی دھانلی کے حوالے سے وہ تو کی مریم نواز کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے چودی منظور صاحب نے تانہ مارا ہے تنس کیا ہے اور ٹانٹ کرتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کا کھراچی میں دھاندلی کے حوالے سے بیان ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے لندن میں اپنی پروپٹیز کے حوالے سے بیان دیا تھا یعنی چودی منظور کہہ رہے ہیں کہ کرپشن سے آپ نے لندن کی پروپٹیز بنائیں پھر ان کو چھپا لیا اور پھر آپ نے کہا کہ میری تو لندن میں کوئی پروپٹی نہیں ہے اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جھوٹے شیر اپنی شکست کو دھاندلی کی آڑ میں چھپانا بند کریں اور شکست تسلیم کر کے اچھی سپرٹ کا مظاہرہ کریں جھوٹے شیر اب آپ یہ دیکھئے کہ چودی منظور صاحب جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں نون لیگ کی قیادت کے اوپر اور مریم نواز کے اوپر اور ان کو تانہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن سے لندن کے فلیٹس بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے جھوٹ بول کے وہ چھپائے بھی تھے اب جب چودی منظور صاحب نے یہ ٹوئٹ کیا تو چودی منظور کی ٹوئٹ کو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے اتاولا تارڈ صاحب نے جو کہ اب مرکزی قائدین میں شامل ہو چکے ہیں اتاولا تارڈ صاحب اور شباز شیف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جواب لکھا کہ enough is enough اب مزید چپ نہیں رہا جا سکتا اومنی گروپ اور باقی کرپشن کیسز کی وجہ سے اپوزیشن کو توڑنا قومی ایشیوز پر بات نہ کرنا اور حکومت کو آرے ہاتھوں نہ لینا جیل جانے سے ڈرنے والی جماعت کو چاہیے کہ سیاست کی جگہ کو اچھا سا کاروبار کر لیں ویسے بھی آپ نے پیسے ویسے بھی آپ نے بہت کمائے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں تا تارڈ صاحب پیسے آپ نے بہت کمائے ہیں کس سے؟ اومنی گروپ سے کرپشن کیسز سے مختلف مختلف جگہوں پر کرپشن سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اپنے انہی مال پاکہ زوال کا علم کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں جانتی ہیں تو کیا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں پھر مل کر کس طرح سے کھڑی ہو گئی تھی ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے اور سیاسی مفات کے لیے سیاسی مفات کے لیے آپ نے دوسری پارٹی کے کرپشن کو تسلیم کر لیا آپ نے ان کے اومنی گروپس اور کرپشن کیسز کو مان لیا انہوں نے کہا کوئی بسرہ نہیں ہے آپ ہمیں چونکہ سیاسی فائدہ ہے تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی پی ایم ایل این کو اپنے ساتھ بٹھا لیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اس لیے کہ ان کو سیاسی فائدہ نظر آیا حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لندن فلیٹ کرپشن سے بنائے ہیں تو آج ایک دوسرے کو کرپشن کا تانہ دے رہے ہیں پہلے دو تین دن پہلے دھاندلی کا تانہ دیا جا رہا تھا تو آپ سوچئے کہ ہمارے ملک میں سیاست کا کیا حال ہو گیا ہے کہ یہاں پر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں رہی مورالیٹی کچھ نہیں بچی اور کرپشن جو ہے وہ سیاسی مفادات کرپشن پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کی ہے کوئی مسئلہ نہیں اب سیاسی فائدہ تو ساتھ بیٹھ جائیں اور جب مخالفات ہوں تو ایک دوسرے کو تانے دینے لگیں آپ کو یاد کرنا چاہیے ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب کی جو مفاہمت آگے چلی تھی اچانک دسمبر کے مہینے میں جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے گلکت الیکشن میں ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے رہے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک ہوتیل سے باہر نکلتے ہیں بلاول کو تلاش کرتے رہی بلاول پکارتی رہی اور بلاول آئے تو انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹی ٹو سی گوڈ بائی وہ گوڈ بائی کہے بغیر گلکت سے نکل نہیں رہی تھی گلکت کے الیکشن میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا اس کے بعد مریم صاحبہ بلاول صاحب کی دعوت پر گھڑی خدا بخش چلے گئے بینجیر کی بھٹو پر جا کر فاتح خانی کی اور یہ تسلیم کیا کہ آج تک بی بی کے بارے میں جو کچھ ان کے والد صاحب نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا پیپلز پارٹی زندہ بات کا نعرہ لگایا اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس پیپلز پارٹی کو کرپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ووٹ چور ہیں جیسے پیٹے ہی ووٹ چور تھی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ چور ہی کی ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف جدو جہد کیوں کر رہے تھے آپ ان کے لئے پیپلز پارٹی زندہ بات کا نعرہ کیوں لگا رہے تھے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے کیا آپ سیاسی فائدے کے لئے ایسا کر رہے تھے تو یہ بڑے انفورچنیٹ چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہوتی ہیں اب آپ دیکھئے دلچسے صورتحال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن نے دونوں نے مل کر تحریک چلائی پاکستان تحریک انصاف کے لئے اور الزام لگایا کہ انہوں نے ووٹ چوری کیا تھا دو دارہ اٹھارہ کے الیکشن میں اب جو الزام پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر لگا رہی تھی وہ الزام پی ایم ایلن پیپلز پارٹی پر لگا رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جواب پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو دیا تھا کہ اگر آپ کے اپنے پاس ثبوت ہیں تو آپ الیکشن ٹربنل میں کیوں نہیں جاتے اور وہی جواب پیپلز پارٹی آج پی ایم ایلن کو دے رہی ہے کہ بھئی ثبوت ہیں تو آپ سامنے لائیں ٹربنل میں جائیں ورنہ شور مچانا بند کریں بلاول صاحب نے کل کہا ہے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا بثبوت ہیں تو آئیں ورنہ آپ خامخواہ کا شور مچانا بند کریں یہی بات سعید غنی صاحب نے کہی ہے یہی بات ان کی واقعی لیڈرشپ نے کہی ہے اور مریم صاحبہ نے جو ٹویٹس کییں کل یہاں پر ایک نظر آپ دیکھ بھی دیجئے جو کل انہوں نے ساری ٹویٹس کرتی نہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ مل کر دھاندلی کا الزام پی ٹی آئی پہ لگا رہے تھیں اور اب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے تو ایک جیسے الزام ہو گیا نا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الیکشن دھاندلی کے معاملے میں دونوں ایک جگہ پر آکا کھڑے ہو گئے دونوں پر الزام ایک جیسے ہے اور دونوں جو ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی الزام پی ایم ایل این پر بھی لگایا گیا اور پی ایم ایل این پر الزام لگاتے ہوئے چودی منظور صاحب نے کوئر ٹویٹ بھی کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میرے پاس موجود ہے تو ہاں انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز حیبہ انیس سو تھاسی سے لے کر دوزار تیرہ تک کی ہر تاریخی دھاندلی آپ کے حق میں ہوئی یعنی انیس سو تھاسی سے لے کر دوزار تیرہ تک تو آپ دھاندلی کرتے رہے اب آپ عجیب بات دیکھئے کہ جس پی ایم ایل این کے بارے میں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے انیس سو تھاسی سے لے کر دوزار تیرہ تک دھاندلی کی انہیں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی کی مہم چلاتے رہے تو بھائی اخلاقیات پھر کہاں ہیں کہ آپ پی ٹی ای کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں تحریک چلا رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ چوری کیے کس پارٹی کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں جس پارٹی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیس سال تک ووٹ چوری کیے تو جس پارٹی نے بیس سال تک ووٹ چوری کیے آپ اس کو ساتھ ملا کر جس نے ایک دفعہ ووٹ چوری کیا کرمان بھی لیا جائے اس کے خلاف مومنٹ چلا رہے ہیں اخلاقیات کہاں ہیں تو یہ بڑی انفورچنٹ سی چیز ہے اب آجائے ذرا کہ این اے ٹو فورٹی نائن میں کیا ہوا دیکھئے این اے ٹو فورٹی نائن پی ٹی آئی نے تو جیتنا نہیں تھا اور اس کی ففٹی پرسنٹ زمداری جو ہے وہ میں فیصل ووڑا پہ ڈالتا ہوں اور ففٹی پرسنٹ زمداری پی ٹی آئی کی کراچی کی قیادت اور باقی پوری مرکزی قیادت پر اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے پسماندہ ترین حلکوں میں سے ایک ہے یہاں پر سڑکیں بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان سڑکوں پر بسیں جب چلتی ہیں تو وہ اس طرح سے چلتی ہیں کہ جیسے ابھی اُلٹ جائیں گی ان سڑکوں پر چلنے والی بسوں کے شیشے نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ بسوں کے اور ان بلدیہ ٹاؤن کی ان سڑکوں پر چلنے والی بسوں کے شیشے نہیں ہیں اور یہاں پر دھول مٹی ساری اندر آتی ہے اور سیٹیں اُکھڑ چکی ہیں اور یہاں پر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فیصل وارڈا صاحب نے تو کیا کرنا تھا ہمدردی کے دو بول تک نہیں بولے اچھا پھر اسی حلقے میں پانی فروخت ہوتا ہے سب سے زیادہ یہاں پر پانی کی ایک گوند آپ کو نہیں ملتی سرکاری پانی کے کچھ علاقوں میں انفرسٹرکچر موجود ہے پانی آ بھی جاتا ہے گلشن کے جیسے کچھ علاقے ہیں نازمہ بات کے کچھ علاقے ہیں یہاں پانی کی ایک گوند نہیں ملتی انفرسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے یا تھا تو وہ ختم ہو چکا اور ہر شخص کو ہر یہاں کے رہائشی ہر شخص کو پانی خلید کے استعمال کرنا پڑتا ہے اور پانی کہاں سے آتا ہے وہی سے حلقے میں جو پانی چوری ہوتا ہے بڑے بڑے ہائیڈنٹس لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی نکال کے اور یہاں پر فروخت کیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں پچھل سال اس حلقے میں گیا اور وہاں کے لوگوں سے باتشت کی تفصیل سے میری ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا وہ اور تو بہت سارے سٹنٹس کرتے رہے لیکن اس حلقے کے لوگوں کے پاس نہیں گئے تو لوگ ناراض ہیں اب ہو سکتا ہے کہ فیصل وڈ ہے کہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے سندھ کی حکومت ہے صوبائی حکومت یہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے تو سندھ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے تو ہونا چاہیے ان کے ساتھ مل کر کوئی ڈیمنسٹریشن تو کرنی چاہیے جیسے باقی لوگ کچھ نہ کچھ اپنے پاس اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں تو فیصل وڈ آدھے زمدار ہیں اس کے پھر کراچی میں بارہ چودہ ایم این ایس اور بائیس ایم پی ایس جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے مرکزی قیادت کو کراچی کو فراموش کر دینا اور وہاں پر نہ جانا اس سے کراچی کے لوگ بڑے ناخوش ہیں اور ناراض ہیں تو اب ان کے پاس ایک چوئیس بچی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں اس لیے کہ جتنے والے پارٹی جتنا والا شخص اگر حکومتی پارٹی کا ہوگا تو شاید ان کے کچھ کام ہو جائیں مجموع طور پر لوگ ناراض ہیں اس کا ثبوت آپ ٹونٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ سے دیکھ سکتے ہیں اسی فیصد لوگ اس حلقے کے ناراض ہیں اور وہ کسی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہر ایک سے مایوس ہو چکے ہیں تو پی ٹی آئی کو وہاں پر اپنی جو پارٹی ہے اس کی تنظیم پر دوبارہ سے ایک غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس وقت آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں اس سے جو پی ٹی آئی ہے اس کو سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور ان کو ایکسپوس کرنے کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو ایک دوسرے کو کرپ سمجھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مومنٹ چلاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں اس الیکشن کے ہارنے کی وجہ سے بہت ہیں تب یہ پی ٹی آئی مقابلے میں ہی نہیں آئی یعنی جیتنے والے امیدوار اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سے آدھے ووٹ انہوں نے لیے ہیں تو مقابلے میں کہیں تھی ہی نہیں پانچویں نمبر کی پارٹی تھی یہ اس حلقے میں تو یہ حلقہ جو ہے اور کراچی مجموعی طور پر پی ٹی آئی کی توجہ چاہتا ہے وغیر نہ دو درہ تیس کے جو انتخابات ہیں اس میں ایسے ہی نتائج آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تو بہرحال پی ٹی آئی اپنے اختدام کو پہنچ چکی ہے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ٹی آئی کو تو چھوڑیے اپوزیشن کا اتحاد یا اپوزیشن کا مل بیٹھنا یہ بالکل اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا فضل الرحمن صاحب کو چاہیے کہ جو استعیفے انہوں نے پی ٹی پیلز پارٹی کے قبول نہیں کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک ان کے استعیفے قبول نہیں کیا اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ آ جائیں تو فضل الرحمن صاحب کو چاہیے کہ اب وہ اس طرح کی امید لگانا چھوڑ دیں اور استعیفے ان کو منظور کر لیں اب دوبارہ ان کا اتحاد کمس کا مگلے ایریکشن تک دکھائی نہیں دیتا ویسے ہماری سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج ایک دوسرے کو کرپ کہیں گے کل کو بیٹھ جائیں گے پرسوں پھر کہیں گے کہ آپ کرپٹ ہیں تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی میمری جو ہے وہ کمزور ہے لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اخلاقیات اس ملک کی سیاست میں کہیں دکھائی نہیں دیتی یہ ثابت ہو گیا آج مجھے جاز دیجئے اللہ حافظ